بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو دے رہی ہوں چکن لولی پاپ کی ریسپی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے بیبی ٹیٹو لے لیے ہیں پانچ ادر میں نے انہیں ہوا لیا ڈائیسو گرام میں نے چکن لے لیا بونس دو چمچ میں نے یہ دنیا لے لیا دو بڑی ریڈ میرچیں لے لیا چھوٹا سا پیازے ایک لے لیا خاف چمچ لسن ادر کا پیسٹ لے لیا یہ چند پتے کڑی پتے کے لے لیا یہ میں آپ چھوٹ کر لیوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم دللا سے یہ میں ساری چیزیں چھوٹ کر لیا یہ میں کیمہ بھی کر لیا اور یہ چیزیں پیس لیا میٹھیں یالو بھی پیس لیا اب اس میں مسالے جائیں گے تھوڑی سی لال میرچ حاف ٹی سپون سے بھی کم حاف ٹی سپون سکا دنیا حاف ٹی سپون کالی میرچ تھوڑا سا زیرہ حاف ٹی سپون سے بھی کم یہ نمک یہ میں اب میٹھس کروں اچھی طرح چھوڑ کریں دللا مڈی ڈالنا بھیج یہاں توکی اوپر نو چھوڑ لینا یہ سارے بیج ہاتھ میں آ جاتے ہیں لیمان کو اچھی طرح مال مال کے نا ہم نے مس یک جان یہ ساری چیزیں مکچر کر دینا ہے ہم نے اچھی طرح اسے نا ہم نے چھوڑ دینا ہے پندرہ مینٹ میں آپ کو باد میں دکھا دی پندرہ مینٹ ہو گئے اسے میں نیٹ کر کے رکھے ہوئے کو چکن کو اور آلووں کو یا میں اس کے لولی پو بنانے لگی اتنا کو کھانا ہے ہم نے یہ بریڈ کریم لیے اور دو انڈے لے لیے اچھی طرح اسے بیٹ کر لینا اور اس طرح کی آسکریم کیجئے اس ٹکے لے لیے اس طرح لگانے ہیں انڈا لگانے ہیں اچھی طرح اور بریڈ کریں ہم نے لگانے ہیں اس طرح لگا کے ہم نے چھوڑ دے لیں یہ میں سب کو لگا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہم اللہ سے یہ تیرا لولی پو بنا گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے یہ ہوئے ہیں آپ فرائی کرنے لگی ہیں یہ اوئل میں نے ڈالتے رہے کھا ہوا تھا اوئل گرہ میں بسم اللہ یہ تین تین منٹ ایک سائٹ سے سے سیکھنے ہیں ہم نے یہ تین منٹ ہو گئے ہیں یہ ایک دوسری سائٹ میں بتلانے لگیں بسم اللہ یہ دیکھیں الحمدللہ سے بلکل ہلکی آنچ رکھنے ہیں چھوڑے کی یہ چھوڑے ہیں مجھے فرائی کرتے ہوئے ہمیں نکالنے لگی انہیں ڈی شوڑ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ سے یہ میری لولی پوک تیار ہو گئے میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہ بچوں کے لئے سپیشل بچوں کے لئے ہیں یہ بہت مزے کے ہیں یہ دیکھیں اپنے ٹیسٹی اتنے مزے دار بہت مزے دار ہے سپیشن ڈیو 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 ڈیو